اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دیتا ہے اور جو انسان کے پاس زندگی بھی محدود ہے کچھ سال ہیں ہم دنیا میں ہیں پتنی کافتہ موجود ہے پھر قیامت ہے پھر مرنا ہے پھر قبر ہے پھر قیامت ہے پھر حساب ہے پھر کتاب ہے پھر جنت ہے پھر نار ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے کون ہے میرے ساتھ بھائی سیر زوان قادر نام ہے زوان بھائی کہاں سے کال کیا سیر میں نے کینیڈا سے کینیڈا کہاں سے ٹورانٹو سیر سکارگو ٹورانٹو اکی جو احمدللہ آپ ٹھیک ہیں سیر اللہ کا حسان ہے سر میرے کچھ questions تھے اگر آپ کی اجازت ہو جی بسم اللہ سر پہلا question میرا یہ تھا کہ جس طرح جو نون مسلم ہیں جو اسلام نہیں قبول کرتے تو وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے وہ اس کی تفسیر ہے اگر ان پر حجت تمام ہوا ہے تو وہ جہنم جائیں گے اگر حجت تمام نہیں ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے دن سنائیں گے ان کے ساتھ بہتر ہے سر اور اسی سے related کہ جس طرح ایک نون مسلم ہے لیکن مثلا وہ ڈاکٹر ہیں یا بہت سارے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی جان بچاتے ہیں تو ان کا بھی معاملہ آپ اسی طرح کہیں گے کہ اللہ پاک کے ہاں ہوگا تو اگر وہ انکار اگر کوئی ادمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی گناہ اپنی جگہ اگر اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ رَيْنَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ رَيْنَا تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے اور بدی کرو گے یہ وہ بھی دیکھو گے کیونکہ اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا اور ایک برا کام کرتا ہے اس کا بھی وہ نہیں جاتا جو کافر اچھے کام کرتے ہیں جو کافر اچھے کام کرتے ہیں وہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ جو کفر کا گناہ ہے یہ جو انکار کا گناہ ہے جہد کا گناہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتلانے کا گناہ ہے یہ اس کو مٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا وہ میزان ترازو ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا ٹھیک ہے نا بہت بہتر صرف قرآن کی سورہ الاراف ورس 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنو انس کی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لئے بنائی ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں آراف میں فرآن اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں کون سے آیا ورس 179 ہے سر اگر میں غلط نہیں ہوں آراف 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ نہیں آوہو نہیں بولا کہ اکثر یہ بہت سارے بہت سارے جنو انس کو ہم نے جہنم کے لئے خلق کیا ہے ٹھیک ہے نا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن یہ اس دل کے ساتھ سمجھتے نہیں ان کے آنکھیں ہیں ان کے آنکھوں کے حق کو نہیں دیکھتے ان کے آنکھ کھان ہیں لیکن آت کو نہیں سنتے جو آپ نے جو کہا اکثریت کو بولا ہے اکثریت نہیں اس میں بہت سارے ہیں اس میں یہ مجاریٹی کو نہیں شو کرتا کہ سر نہیں 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 مجاریٹی کے بات نہیں ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْحِمْسِ بہت سارے بہت سارے بہت سارے مجاریٹی چور یہ مثال نے غلط دیا کیونکہ پاکستان میں جتنے افسر ہیں وہ میجاریٹی چور ہے ٹھیک ہے پولیس افسر جتنے میجاریٹی چور وزیرات ہیں میجاریٹی چور ہے مثال کوئی اور دیتے ہیں پاکستان میں دیکھیں بہت سارے بہت سارے کرسچنز ہیں لیکن کرسچنز کے اکثریت تو نہیں ہے جیسے اچھا سر میرا اگلا قویسچن ہے یہ جو کچھ لوگ قرآن سے نیومرالوجی کا علم نکالتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسے وہ نمبر منیفلیٹ کرنا ہے بھئی دیکھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے بیس نمبر میں اسی چیز سے ملتا ہے تو آپ کو قرآن میں بیس نمبر کہیں کہیں سے تو آپ نکالیں گے اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے نمبر بیس کو کہیں قرآن سے دکھا دینا تو مجھے بہت سارے آیات ملیں گے بیس نمبر پر ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں اس کا مراد یہ ہے اللہ کا ارادہ یہی اللہ نے یہ کہا وہ غلط معنی بھی آپ نکال سکتے ہیں جو قرآن کا مخالف ہو نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نمبر کے حساب سے میں کوئی غلط وہ بھی آگے پیچھے کر کے کیونکہ میس آپ کے ہاتھ میں کلکولیٹر آپ لے لے اس میں نمبر پندرہ یا نمبر سولہ حروف کے حساب سے کوئی چیز بھی بنا سکتے ہیں بہتر ہے سر اسی سے ریلیٹڈ جو لوگ اسٹرالوجی سے پریڈکشنز کرتے ہیں یہ حلال ہے یا یہ فر بیڈن ہے یہ یہ ہے کہ ان کے بعد کا اعتماد اہل بائی طلیuardہ السلام کا حادث میں مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی اعتماد نہیں ترسٹ نہیں ہے یہ سر نہیں ہے کہ ان کی سب باتے غلط ہیں یہ سحر بھی نہیں ہے یہ سحر نہیں ہے جادو نہیں جادو حرام ہے لیکن یہ ان کے باتوں کا ترسٹ نہیں ہے بہت دفعہ ان کے باتوں کا غلط مفہوم نہیں یہ coی جن друга پریڈیکٹ کرتے ہیں غلطی کا ہوتی ہے ان کے باتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے بہتر ہے سر آپ کے انگلیش چینل پہ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹس نہیں آئیں اور اسی کے حوالے سے ایک دینیل حقیقہ جو ایک انگلیش کے بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں وہ اہلے تشریف سے سنی میں کنورٹ ہوئے ان سے اگر کبھی آپ دینیل حقیقہ جو سر یو ایس کے ہیں ایران سے آئے ہیں سر بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں اور مجھے نہیں معلوم بہرحال بہت سارے ہوتے ہیں فرانی ہوتے ہیں وہ وہ ایرانی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیعہ سے ہوگئے ہیں وہ شیعہ نہیں ہوتے ہیں ایران میں مخالفین بہت ہوتے ہیں وہ ایسے جھوٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیعہ تھے وہ ایرانیوں میں آپ کو پتہ ہے ایرانیوں میں بہت سارے ایتیسٹ ہیں بہت سارے دین کے دشمن ہیں اور جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایران والوں کے لئے بہت پیسے خرش کرتے ہیں بہت زیادہ یعنی ایران میں ایرانی چینلز کے لئے جو دین کے مخالف ہیں بہت ان کو پیسے ملتے ہیں اور اس شخص کو بھی نہیں جانتا وہ پاکستانی علماء سے زیادہ عالم نہیں ہے انگلیش والے ان کو اتنا نہیں آتا اتنا ٹکڑا آپ کے پاکستانی علماء ہیں یا عرب علماء ہیں یہ تو انگلیش سپیکنگ والی نوجوان ہیں ان بچاروں کو کیا تھا یہ اب اب ابھی اور یہ لوگ جب ہم انگلیش میں جاتے ہیں تو یہ سب باگ جاتے ہیں آگے کوئی نہیں آتا ہم نے ان کو بہت دفع دعوت دی ہے انگلیش سپیکنگ جو علماء ہیں جو سکالرز ہیں جو ڈیبیٹرز ہیں کوئی سامنے نہیں آتا وعدہ کرتے ہیں پھر بہت ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے چینل انگلیش چینل پہ اپ ڈیٹس نہیں آ رہی آ گیا میں کرنا چاہتا ہوں میری بڑی تمنہ کہ میں انگلیش میں ریگولر پروگرام کروں لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ کام میں دیکھیں وہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں میں ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں نا ہمارے جو پروگرامز اوڈوب اغرہ فارسی اغرہ میں ہوتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے پھر ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہیں کہ پھر ہم مزید پروگرامز کریں تو اگر میرے پاس مین پاور ہوتا ہے کہ میرے پاس دو تین امپلائیز مزید ہوتے دو تین امپلائیز ہوتے جن کو میں ترخواہ دینوں تو ان سے کام نکالوں تو پھر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسان اگر وہ خود کرے اس میں ٹائم لگتا ہے ٹیکنیکل کامز ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن اگر انسان کے پاس کارندے ہوں تو آپ ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ آپ تو بھی یہ کرو پھر انسان کا اپنا ٹائم بچ جاتا پھر انسان کا اپنا ٹائم جو کلیر ہو جاتا ہے آپ انہیں کب سے دعوت دے رہے ہیں اور اب تو یہ ایمان بھی گئے ہیں کہ مثلا آپ کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی انہوں نے کچھ اس طرح سے بھی باتیں گئی ہیں تو صرف یہ جو آپ کے صاحب نے آکے ڈیبیٹ نہیں کرتے اپنے عقائد کا دفاع نہیں کرتے تو یہ کل کو اللہ پاک کے سامنے کس طرح سے اپنے عقائد کا دفاع کریں گے کتنی بڑی تمہیں فالوئنگ دی تھی اور تم بالکل بالکل وہ کم از کم کہہ دے نا جو باتیں غلط ہیں اُس کو چیلنج کرو بالکل سیکھ وہ بھی منافقت کر رہا ہے کہ اُس کی کچھ باتیں صحیح ہیں اور جو باتیں غلط ہیں اُس کو تم آگے وہ کہہ دو بہت آسان ہے کہ بھئی آپ نے جو دس باتیں بولیں اس میں سے پانچ کے مطلق میں کچھ نہیں کہتا جو پانچ غلط ہے اس میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں باتیں غلط ہیں اس بنا پر غلط ہیں اس کی جواب نہیں دیتا ہے تو یہی یہی بات ہے نا دیکھیں باطل جو ہے نا باطل کا بتلان بہت واضح ہوتا ہے باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ابھی دنیا میں کیا کریں گے آخرت میں کیا کریں گے ٹھیک ہے نا بالکل بلکل بات آپ کی صحیح ہے جو انسان کے پاس عذر نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی حجت تمام کر دیتا ہے اللہ تعالی حق کو واضح کر دیتا ہے اور جو انسان کے پاس زندگی بھی محدود ہے کچھ سال ہیں ہم دنیا میں ہیں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا پھر قیامت ہے پھر مرنا ہے پھر قبر ہے پھر قیامت ہے پھر حساب ہے پھر کتاب ہے پھر جنت ہے پھر نار ہے اس کا کیا جواب دیں گے جو لوگ بیس بات کی پرواہ نہیں کرتے ان کے پاس کوئی لوجیکل ریشنل